کافی دوست ہے ہمیشہ یہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ بچھال بھائی ہمیں کوئی ایسی انفارمیشن دے یا ایسی کوئی خوراک بتائیں ایسی کوئی چیز بتائیں جس کے تھوڑا ہم تیتر کو اپنے پتھے کو یا جو پتھے وغیرہ سیزن میں لیے تھے پچے وغیرہ لیے تھے ان کو ہم جو دل کرے اس چیز کی مستی کریں یعنی بندے کا مست ہو بچوں کا مست ہو لیڈیز کا مست ہو یعنی کہ ہر چیز کی تیتر کی ماتی کی ٹوٹلی اوور آل مستی کریں ٹھیک ہے تو میں نے اس کو بتا ہے ٹھیک ہے بھائی جانا میں آپ کو ضرور بتاؤں گا بہت پیارے دوست ہیں ہمارے تو میں آپ دوستوں کو یہ بتانے نہ چاہتا ہوں کہ بھائی جانا مستی جو ہوتی ہے قدرتی ہوتی ہے ٹھیک ہے قدرتی ہوتی ہے اللہ پاک کی دن ہوتی ہے جس پرندے میں جس چیز کی مستی ritmeer وہ اللہ پاک کی قدرت ہے اس کا نظام ہے کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہاں بقی اتنا ہوتا ہے کہ اگر جس گھر میں پڑا ہے وہاں پر اگر مرگیاں دیدہ ہیں تو جترک سم مرگی کے مست ہو جاتے ہیں بکریاں ہیں دیکھتے رہے گا زیادہ تر تو بکری کے مست ہو جاتے ہیں انسان دیکھتا رہے گا تو انسان کا مست بھی ہوگا اس سار کے ساتھ جو جو گصا کرتے لڑکتے ہیں وہ مستی بھی کرے گا یا کبوتر ہوں گے گھر میں تو بعض اوقات ہے کبوتروں کی مستی کفی کو اونٹ کی مستی کسی کو کتے کی مستی کافی اپنے ساتھی تر دیکھوں گے کفی کو بلی کے مستی ہوتی ہے بہرال کہنے کا مقصد ہے یہ کہ مستی کرائی نہیں جاتی مستی قدرتی ہوتی ہے باقی اتنا ہوتا ہے اگر اس کو آپ اچھی خوراک دیں گے بڑا تیتر یا پٹھا اچھی خوراک دیں گے اپنے ساتھ ہی لگائے رکھیں گے تو تقریباً آپ کی مستی کرے گا ٹھیکے لیڈیز کی کرے نہ کرے بچوں کی کرے نہ کرے بہرال یہ ہوتا ہے جو انسان کا بڑے بندے کا مست ہوتا ہے تو تقریباً بچوں کی مستی وہ تیتر کرتے ہیں اور بندے کا مست خوبصورت تیتر دیکھائی دیتا ہے باقی خوراکوں کا کوئی ایسا کوئی ریزلٹ نہیں ہے کہ خوراک دینے سے ہمارا تیتر جو ہے تو انسان کی مستی ہے مستی کر جائے مستی کرانے سے نہیں ہوتی ہے باقی جو چیز آپ زیادہ اس کو دیکھائیں گے تو اس کی مستی کر سکتا ہے باقی اگر جس چیز کے اس کو مستی ایتر مالکی چھوڑ گیا وہ چیز دیکھا کر آپ اس کو مالکی کرا سکتے ہیں ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو بھی سبسکراب کریں اللہ حافظ